آگ کے شولوں کے بیچ میں میں سے عبراہیم نے اللہ کو آواز دی اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کی جو شولہ ہے ناوہ تھی اس کو باگ اور باگیچے میں بدل دیا اور آگ جو گرم تھی عبراہیم کے لئے دھنڈا بنا دیا بدل کے میدان میں ہماری سرکار نے اللہ کو ککارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اور صحابہ کی مدد فرمائی تو میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو یہ دنیا کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل مند ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ آسماء زمین کسی نے بنایا نہیں یوں ہی دنیا میں آ گیا ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کی بدولت اور دھماکے کی وجہ سے یہ دنیا یوں ہی آ گیا یہ کتنے بے عقل لوگ ہیں اور دنیا والے ان کو عقل مند کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ارے بھائی ایک مثال ہے اگر میں یوں کہو کہ میں یہاں سے چلا تھا بدرپور پہنچا براب جو ندی ہے اس کے قریب گیا جانے کے بعد دیکھا ایک درخت ہے وہ درخت یوں ہی کٹ گیا کٹنے کے بعد درختوں سے یوں ہی کاٹ نکلنا شروع ہوا پھر وہ کاٹ خود بخود جوڑ کر نوکہ بن گیا جس کو ہم کشتی کہتے ہیں اور نوکہ بنا تمہیں نوکے میں بیٹا کشتی میں اور کشتی بے گرم اللہ ماجی کے مجھے اس پار سے اس پار لے گیا اگر کسی کے سامنے یہ جو ایک مقدمہ ہے قصہ یہ کہانی ہے پیش کرو تو دنیا کے کوئی بھی شخص یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا ارے بھائی درخت نہیں کٹو گے تو کیسے کٹے گا تم کٹ نہیں نکالو گے تو کیسے نکلے گی تم کشتی نوکہ نہیں بناو گے تو کیسے بنے گی ارے بھائی جب درخت نہیں کٹ سکتا کٹ بے گر کٹے نکل نہیں سکتا کشتی بے گر بنائے بن نہیں سکتا تو اتنا بڑا دنیا یوں ہی کیسے بن جائے گا یہ اقل کی بات ہے سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے جو بے سمجھ ہوتے بے آقل ہوتے ہیں وہ چاندوں میں تو پہنچ جاتے ہیں سرجوں کی کرنوں کو اپنے پاس قبضہ تو کر لیتے ہیں لیکن بنانے والے کو وہ پہچان نہیں پاتے کہ بنانے والے کو پہچاننا یہ نصیب والوں کا کام ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے سامنے ہم صبح شام جھکتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں رب کہتے ہیں خدا کہتے ہیں گھوڑ کہتے ہیں عشر کہتے ہیں جن الفاظوں سے پکارے ہم ان کو مانتے ہیں یہ سب سے بڑی نصیبہ ہے ہمارے لیے کہ بنانے والے کو ہم نے بولا نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا تم میری ہی عبادت کرو میرے سامنے جھکو اس کے بعد دوسرا حکم اللہ دیتا ہے وَبِلْوَالِدَيْدِ اِحْسَانَةَ اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا میں تمام بچوں اور بچوں سے دل کی گہرائی سے کہنا چاہوں گا کہ اس فقیر کی دو چار باتیں دل کی گہرائی سے سنیں انشاءاللہ ہر جگہ ہر محفل اور ہر سماج میں یہ باتیں آپ کو کام آئے گی فائدہ دے گی اللہ فرماتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسد سلوک کرو بہترین سلوک کرو اچھا برطاو کرو بہترین اخلاق سے پیش آؤ آگے اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور عمر میں پہنچ جائے بڑھا ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تو ماں باپ کے سامنے اُف جو شبد ہے اس کو بھی نکالنا مد اُف جو لفظ ہے وارڈ ہے یہ بھی کہنا مد لَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْحَرُهُمَا ماں باپ کو جھڑکنا مد ان کو گالی دینا مد ان کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرنا مد وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تو کیسے باتیں کرنا اللہ فرماتا ہے اچھی باتیں کرنا عزت کے ساتھ باتیں کرنا ان کو اپنے ذمہ دار سمجھ کر باتیں کرنا عزت کا خیال رکھ کر ان کے سامنے باتیں کرنا مولا علی فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسے باتیں کرو دور سے دیکھنے والا یوں سمجھے کہ کوئی فقیر کسی بادشاہ سے بات کر رہا ہے کوئی فقیر جب کسی بادشاہ سے بات کرتا ہے عدب کا لحاظ کرتا ہے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتا ہے تو تم بھی تمہاری ماں اور باپ کے سامنے جب بات کرو احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزت کو بردتے ہوئے اور مقام و ملتبے کے خیال رکھتے ہوئے ماں باپ کے سامنے باتیں کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِرَا وَحْمَا ماں باپ کے سامنے اپنی پر بچھا دو انسانوں کا تو پر نہیں ہوتا تو اللہ نے پر کیوں کہا بڑے لوگ قرآن کی تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں کوئی شکاری جب پرندے کا شکار کرتا ہے کوئی شکاری جب پرندے کا شکار کرتا ہے شکار کرتے وقت جب گولی چلاتا ہے اور اس پرندے کو جب گولی لگ جاتا ہے وہ اوپر اڑا نہیں بر پاتا وہ زمین میں گھر جاتا ہے اور اپنی پروں کو اس طرح نکال دیتا ہے پروں کا نکال دینا اور پروں کا بچھا دینا یہ اس بات کا دلیل ہوتا ہے بلکہ پرندہ کہتا ہے کہ شکاری میرے بس میں جوتا میں نے کر گیا لیکن آج میں بالکل بے بس ہوں تیرے سامنے میں اپنی پروں کو نچاور کر دیا تجھے جو کرنا ہے تو کر لے تو اللہ فرماتا ہے اپنی پروں کو کیا کر دو نیچا کر دو بچھا دو اپنی بابا کے سامنے اور ان کے لئے دعا کرنا کیا دعا کرنا اے اللہ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اے اللہ کا ان پر رحم فرمانا ان سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا جیسا کہ انہوں نے بچھپن میں ہمارے ساتھ پیار کی محبت کی شفقت کا معاملہ کیا اے اللہ تو ہمارے ماباک کے ساتھ بھی تو عزت شفقت مہربانی اور پیار کا معاملہ کرنا کسی وجہ سے اگر قبر کے عذاب میں ہو مولا ہماری اولادوں کی دعاوں کی وجہ سے ہماری ماباک کو تو قبر کے عذاب سے تو نجات دلا دینا اس طرح کی دعا کرنا چاہیے میرے عزیزوں جس نبی کے اور جس محمد کے نام پر یہ جلسہ آپ لوگوں نے قائم کیا وہی محمد کہتا ہے ماں کی پیروں کی نیچے جنت ہے ماں کی پیروں کی نیچے جنت ہے اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں تم جس دروازے سے چاہو جا سکتے ہو داخل ہو سکتے ہو کب جب تم ماں کی باپ کی فرما بردار بولوں گی اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی کب آئے گی قیامت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گا صحابہ نے پوچھا کہا یا رسول اللہ کچھ تو علامتیں بتلا دیجی قیامت کب آئے گی کب قائم ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچیا سنے میری باپ جب بچیا ماں باپ کی نافرمان بن جائیں گی تب جا کر قیامت آئے گی اور آج حالات بنا نہیں بلکہ بن گیا آج پڑھے لکے لوگ جو اسکولوں میں کالجوں میں انورسٹیز میں پڑھتے ہیں سب سے زیادہ ماں باپ کو دکھ وہی لوگ پہنچاتے ہیں تف ہو لانتے ہو اور شرم ہے ایسی پڑھائے اور ایسی ڈگریوں پر کہ بڑے سے بڑے بننے بڑا بننے کے بعد جب انسان ماں کی عزت باپ کی عزت نہیں کرتا ان ڈگریوں سے کیا حاصل ہے ایک دو گھٹنا اور ایک دو واقعہ نہیں ہزار واقعہ ملے گے آپ کو بارہ سال چودہ سال ڈگریہ حاصل کر لیے لیکن ماں اور باپ گھروں میں ترس رہے زندگی اور موت کے ساتھ کھیل رہے وہ بچے وہ پڑے لگے اور ایجوکیشن والے بچے ماں باپ کو دیکھتے لیں موسیقی